بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والآقبت لآہل التقوى والیقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ صلی اللہ محمد سم السلاة والسلام على اہل بیتِ تیبین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہنا سعبدو ربکم اللذی خلقکم والذینا من قبلکم لعلکم تتقون سلوات علماء کرام سعدات و مؤمنین و مؤمنات ہمارے بزرگوات مرحوم و مغفور فارسی والے کہتے ہیں خلد مکانی و جنت زمانی جناب مرحوم و مغفور سید اطحر حسین نقوی ابن سید عبادت علی نقوی کی روح پرفتو کو ایسال کرنے کی جو مجلس سے امام حسین علیہ السلام آج المہدی سنٹر برکلن نیو یورک میں منعقد ہو رہی ہے اس کا انوان نے سخن قرار دیا ہے عبادت آج میں چالیس منٹ تک گھڑی دیکھ کر پورے چالیس منٹ میں عبادت پر گفتگو کروں گا جس آئے وافی ہدایہ کو قرارت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے یہاں ایک تاثر زائل ہو گیا کہ عبادت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے انسانوں کو حکم ہے نمازیں مسلمانوں پہ واجب نہیں انسانوں پہ واجب روز انسانوں پہ واجب ہے سچ بولنا انسانوں پہ واجب ہے سلرہمی انسانوں کے لئے واجب ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا انسانوں کے لئے واجب ہے ہاں انسان اگر نہیں کرتے تو مسلمان کرتے ہیں مومن کرتے ہیں وہ مستثنہ نہیں ہے عبادت سے قرآن ناس کو کہہ رہا ہے حکم دے رہا ہے آرڈر دے رہا ہے کمانڈمنٹ دے رہا ہے اور ہم علم اصول الفقہ میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اِذَا کَانَ الْأَمْرُ خَالِيَمْ مِنَ الْقَرِينَتِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوهُ جب فعلِ عَمْر خالی از قرینہ ندبو اباحا ہو استحبابو جوازو اباحا ہو تو وہ دال لے بر وجوب ہوتا ہے اگر بیٹے نے کہا باپ نے کہا بیٹے کو مثلا کہ بیٹا پانی لاؤ یہ پانی لانا سنت نہیں ہے یہ واجب ہے نہیں لائے گا تو گناہگار ہوگا یہ امرو ناہی کی جو بحث ہے عوامر و نواہی کی یہ ہمارے علمِ اصول الفقہ میں درسِ خارج تک چلی جاتی ہے تو اب پتا چلا یہ فعلِ امر ہے لوگوں کو آرڈر ہے لوگوں کو اللہ کمینڈمنٹ دے رہا ہے پیپل آر آرڈین ناٹ اونلی مسلمز اور شیعہ یہ آرڈر کن کو ہے لوگوں کو ہے کہ وہ کیا کریں اپنے رب کی عبادت کریں رب تو سب کا ہے نا رب تو سب کا ملک صاحب رب تو سب کا ہے رزق تو سب کو دیتا ہے اور اتنا کریم ہے آپ اپنے دوست سے فیور مانگیں ادھار لے لے مثلا کچھ تو آپ کے دوست ایسے ہوں گے میرے تو ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں قرض واپس نہیں کیا اور ہم انہی کو دیے جا رہے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِ بِحَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بھیق مانگنے والوں کو ہم دے رہے ہیں وہ بیچارے جو شرم سے چپ رہتے ہیں ان کو ہم بھی محروم کر رہے ہیں تو اگر کسی سے آپ نے قرض لیا قرض دے دیا اب وہ آپ کو رسوہ کرے گا ظلیل کرے گا تھوڑی سی دوستی آپ کی ختم ہو جائے میں آج ایک جملہ ابتدا میں کہہ رہا ہوں وَاللَّهِ بِاللَّهِ سُمَّتَ اللَّهِ انسان کی دوستی میں وفا نہیں ہے ان سے دوستی رکھو جنہوں نے رب سے بھی وفا کی رہے یہاں بھائی بھائی کو کٹ رہا ہے بہن بہن کو کٹ رہی ہے یہاں بہو ساس کو کٹ رہی ہے ساس بہو کو کٹ رہی ہے یہاں پر وفا نہیں ہے وفا تلاش کرنی ہے تو شہنشاہ وفا کے آستانے پر تلاش کرو بے وفاؤ کے دروازوں پر نہ کرو وہ کریم رب ہے وہ کریم رب ہے ہم نے تو کالن میں سنا تھا آپ نہیں پتا جب ہم کالیج میں تھے ہم نے سنا تھا تین دفعہ دوست کو آزماؤ ایسے ہی تھا نا تین مرتبہ اگر غداری کرے بے وفائی کرے تو پھر بالکل چھوڑ دو ایسے ہی ہم نے کالیج میں پڑھا تھا بھکتا تھا ایسے ہی سنا پڑھا تھا اور یہی سٹینڈر آج بھی چل رہا ہے مگر وہ کتنا کریم ہے وہ کہتا ہے لاکھ مرتبہ بھی میری نافرمانی کر لو آخر میں بھی جھک جاؤ آخری سانس سے پہلے بھی جھک جاؤ میں ماف کر دوں گا بابوں کا مفتوح لطالبی ہے کہ نہیں بابوں کا مفتوح لطالبین تیرا دروازہ طلب کرنے والوں کے لیے سائلین کے لیے ہمیشہ کھلا ہے ان سے کیا امید رکھتے ہو جو خستہ ہوتے ہیں اس سے کیوں نہیں مانگتے جسے ننین آتی ہے نعوب آتی ہے اس کی لائن تو کبھی آف ہی نہیں ہوتی وہ تو کبھی آف لائن ہوتا ہی نہیں اس سے مانگنا چاہیے نا اس کی عبادت کریں جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا یا اللہ اگر عبادت کر لیں تو ہوگا کیا ملے گا کیا لعلکم تتقون شاید تمہیں تقوی مل جائے پتہ چلا عبادت کے بعد تقوی یقینی نہیں ہے اگر عبادت کے بعد ڈریکٹ تقوی ہوتا تو جتنے گٹھوں والے تھے وہ سارے جنتی ہوتے ان میں کوئی نبی کا قاتل نہ ہوتا امام کا قاتل نہ ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت ذریعہ تقوی نہیں ہے کونسی عبادت ذریعہ تقوی ہے جو رب کے قریب کر دے اور رب کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ نیت میں بندہ کہہ دے قربتاً الاللہ مسلمانوں کے کسی فرقے میں سوائے ہمارے قربتاً الاللہ کا رواجی نہیں ہے رواجی نہیں صرف ہم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاہُ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَاً اور عبادت کرو اللہ کی اور ذرہ برابر شرک نہ کرنا شرک نہیں کرنا اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمٌ عبیم شرک ظلمِ عبیم ہے شرک نہیں کرنا عبادت صرف اللہ کی ہاں اگر اللہ خود کہلوائے کہ زیینو مجالِ سَكُم بِذِكْرِ عَلِيِّ ابنِ عَبِي طَالِب فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِ وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ بَادَ فَذِكْرُ عَلِيِّنِ بَادَ عَلِي حَقْ عَلِي حَقْ عَلِي حَقْ عَلِي حَقْ عَلِي حَقْ عَلِي حَقْ ہم شیعہ عَلِي کی عبادت نہیں کرتے ہم شیعہ عَلِي کا ذِكْر کرتے ہیں یہ عَلِي کا ذِكْر کنورٹر ایسا ہے کہ ذِكْر کو عبادت بنا دیتا ہے آپ جاتے نہیں آپ وہ کنورٹر رہ کے جاتے ہیں 110 سے 220 کر دیتا ہے ایسے ہی ہے نا 110 سے 220 اچھا یہ یاد رکھیں 110 بھی انہی کا ہے 220 بھی انہی کا ہے نمبر انہی کا ہے یہ لائٹ جانتی ہے کہ انہی کے ذریعے آؤں گی یہ نور جانتا ہے کہ انہی کے ذریعے تقسیم ہوگا تو آپ ذرا ملازم فرمائیں یہ کنورٹر ایسا ہے ہم کرتے ہیں ذکر علی وہ بن جاتا ہے عبادت خدا اب اگر کسی کے پیر کا ذکر عبادت خدا نہ بنے تو ہمارا کیا خصور ہے آئیتو ماشاءاللہ دیکھیں گل نے کتنے آئے ہوئے مولوی کتنے آئے ہوئے کچھ تو کام کرو نا آپ بھی شگ نہیں نہیں آج کر دیں کتنے ہیں چلیے ماشاءاللہ جتنے دن ہے ہفتے کے جتنے آسمان ہیں اتنے آج مولوی ہیں ہے نا مجھ سمیت تو اتنے ہو گئے جتنے جنت کے دروازے ہیں آٹھ ہو گئے نا آٹھ بہت کمی دیکھیں آٹھ علماء ہوں ماشاءاللہ اب دیکھیں عالم کا چہرہ دیکھنا خود عبادت عالم کا چہرہ دیکھیں خود عبادت ان نظرو الالوالد عبادت باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت عبادت منحصر نہیں ہے نماز و روزے میں عبادت کی دو قسمیں ہیں پڑھ لیں ہمارے پچاس چپٹر ہیں فقہ کے پچاس چپٹر جب تک پچاس چپٹر میں کوئی متباہر نہ ہو ایکسپرٹ نہ ہو مجتحد علال اطلاق بن نہیں سکتا پچاس حبواب فقہ میں اسے ایکسپرٹ ہونا چاہیے تب بندہ مجتحد ہوتا ہے یہ مجتحد ہونا یا آیت اللہ ہونا یہ تشرفاتی ہوتا نہیں ہے یہ زحماتی ہوتا ہے جہاں تو یہ جو ابواب فقہ ہیں ان میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں نہ عبادات میں سست ہو نہ معاملات میں سست ہو اگر آپ دس سے زیادہ نماز جماعت میں آ جائے تو فرشتے کہتے ہیں اب ہمیں خدا کہہ رہا ہے تم واپس آ جاؤ اس مسجد سے اس سنٹر سے اس گھر سے اس امام برگاہ سے اس روزے سے کیونکہ دس سے زیادہ ہو گئے دس یا دس سے زیادہ اب تمہاری بسات نہیں ہے اس جماعت کی نماز کا سواب لکھنا اب میں خالق جانوں اور یہ جماعت لانے آپ پوچھ کے آتے ہیں کہ مولی صاحب کب بیٹھیں گے نماز کو تو آپ نے پارٹا مجلس سمجھا ہی نہیں ہے نماز تو ہم غریب ہیں بس جو چار گھنٹے کی ڈرائیو کر کے بھی آکے نماز پڑھائیں گے نماز کو اہمیت دیں اس لیے کہ صلاة و قررت و اینی ہم نمازی اماموں کے ماننے والے ہیں بے نماز اماموں کے ماننے والے نہیں ہیں تو خیر یہ تو ہے عبادات میں یہ سواب ہے اور ادھر دیکھیں اگر کوئی من قضا حاجت المومنے آتاہ اللہ سواب الف توافل ایک مومن کی حاجت کوئی پوری کر دے اللہ اس کے نام اعمال میں کعبہ کے ہزار تواف کا سواب لکھ دیتا ہے علم خوشی کا ڈال دینا یہ عبادت خدا ہے اس پہ تو پیسے نہیں لگتے بھائی یہ تو مفت کی عبادت کرتے رہو مومن کو خوش کرتے رہو ادخال السرور فی قلب المومن کرتے رہو سلط الرحم کرتے رہو عبادت کتنی سستی ہوگئی عالم کا چہرہ دیکھو عبادت باپ کا چہرہ دیکھو عبادت قرآن کھول لو قرآن کھول کے قرآن میں دیکھو دیکھنا ہی عبادت ہے پڑھنا تو بڑی عبادت ہے دیکھنا ہی عبادت زیارت کرتے رہو قرآن کی قرآن کی زیارت کرتے رہو کھولو زیارت کرو قعبہ کو صرف دیکھتے رہو پس بیٹھ کے صرف دیکھ رہے یہی عبادت ہے نہ کچھ بول رہے ہیں نہ کچھ سوچ رہے ہیں صرف دیکھ رہے ہیں نظارہ کر رہے ہیں نظارہ کرنا ہے تو یہ کریں یہ دیکھیں چار حدیثیں مشہور ہیں شیعہ اور سنیوں میں حضور نے ان حدیثوں کے مقابل پر حدیثیں دی جب کہا نظر علی العالم عبادت عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے فرمایا جب یہ کہا نظر علی الوالد عبادت فرمایا انا والیون اب ابا حاضر علمہ میں اور علی سنت کے باپ ہیں جب کہا نظر علی المصحف عبادت قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ادھر کہا القرآن والیون والیون والقرآن جب کہا نظر علی قابل پر عبادت فرمایا یا علی انت بے منزلت القعبہ توتا ولا توتی آپ ہیں قابل کی مثال قابل کی طرف لوگ آتے ہیں قابل چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا چار علی علی قابل کا گوھر علی علی زہرہ کا شاہر علی علی حسنین کا بابا علی علی نبیون فقارہ علی علی سم ملکے بولو علی علی منکر کی تباہر اللہ آپ کی کچھ کے لحل کریں انشاءال قبر کے باہر علی علی تیری قبر کے اندر دیکھیں عجیب ہے اگر آپ دیکھیں گے مثلا اگر آپ دیکھیں گے والد کو والد کو دیکھ رہے ہیں تو عالم کو نہیں دیکھیں گے قرآن میں دیکھ رہے ہیں تو قابل نہیں دیکھیں گے قابل دیکھ رہے ہیں تو قرآن میں نہیں دیکھیں گے سائملٹینیسلی تو سب کو نہیں نہ دیکھ سکتے سائملٹینیسلی ثواب کے لیے بلک کے ثواب کے لیے تھوک کے ثواب کے لیے بندل آف ریوارڈ کے لیے سرکار نے فرمایا ان نظر الا وجہ علیہ نے بادا علی کے چہرے کی طرف دیکھو سارے ثواب مل جائیں گے کعبے کا ثواب بھی بابا کا ثواب بھی قرآن کا ثواب بھی عالم کا ثواب بھی مشکل ہے وقت نہ دارا امروز وقت نہ دارا امروز من از حاجی آغا رحیم و آغا عبدالغفور مذہرت بخواہم چون وقت کم ہے من مذہرت بخواہم ام شب انشاءالباد ام شب دیگر فارسی نمی گا میں آپ کی ذہمتوں کو تمام کروں دیکھیں یہ ذہن میں رکھ لیں مثلا آپ ہیں آپ نے چاہا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں بابا بابا شروع کر دیا گردان شروع کر دی جیسے ہماری گردان ہوتی ہے زرب ایدرے بھو سرف سغیر کی زرب ایدرے بھو زربن فوہ زاربن زرب ایدرے بھو زربن فوہ مذروبن یہ ایسی آپ نے گردان شروع ایسی گردانیں ہم کرتے ہیں یہ رٹی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے کہا میں آج گردان کروں گا بابا 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 میں کہوں گا قرآن 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 قعبہ 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 توجہ رہے عالم عالم علامہ علامہ آپ کو سواب ملے گا سواب نہیں ملے گا ان چاروں کا سواب صرف نام لینے سے نہیں ملے گا صرف علی ہے علی علی کرتے رہو سلام ملتا رہے یا علی یا علی یا علی علی میں یہ ایک جملہ کہہ دوں آج بہت سارے ہمارے کچھ بکھرات ہیں بکھرات ہماری قوم کے بکھرات بکھرات جانتے ہیں نا بکھرات وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی اوقات سے زیادہ سمجھ بیٹھے اس کو کہتے ہیں بکھرات ہماری قوم کے بکھرات ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ یا علی نہ کہو یہ رولہ ہے یہ کیا شور مچا رکھا ہے یا علی نہ کہو یا علی نہ کہو یہ شور یہ لوگ کہتے ہیں یہ قطع بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نقلِ کفر کفر نباشد یہ آج کل یہ سوشل میڈیا والے بڑے خبیص ہیں یہ قطع برید کر لیتے ہیں ایک ایک جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بخورات کہہ رہے ہیں کہ علی علی نہ کرو تو میں نے آج سے کچھ سال پہلے ایک حدیث نکالی تھی صرف اس یا علی کے بارے میں وہ ذرا سن لے آج حدیعہ کر رہا ہوں یا علماء کو بہدیعہ کر رہا ہوں علماء کے لئے میں کہہ رہا ہوں امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بہار میں ہے بہار کی جل نمبر ایک سو دو میں یہ لکھا ہوا ہے فرمایا کہ من قال یا علی مرتا واحدتا فصوابہو کا ثواب ستتا عشر الف قراءت القرآن جو ایک مرتبہ یا علی کہے یہ ہمارے چھٹے امام کہہ رہے ہیں جو ایک مرتبہ جن کی فق ہے یہ فق والا کہہ رہا ہے یہ شریعت کے جو وارث ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ایک مرتبہ یا علی کہے اس کے نام اعمال میں اللہ سولہ ہزار ختم قرآن کا ثواب رکھتا سولہ ہزار کس کے پڑے ہوئے اناللزی اخت مہا جو سولہ ہزار میں جعفر صادق نے پڑے ہو موسیقی بس میں اختتام کروں تیاری تو بہت کر لی تھی آخری بس آخری پوائنٹ پہ آ رہا ہوں ایک صاحب ہے ایک صحابی ہے حضور کے بھی مولا علی کے بھی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور کے پاس کھڑے ہوئے تھے سآل رجلون عن العمل یدخل و بہل جنہ بس اس سے آگے میں آئی نہیں جاؤں گا یہی آج اختتام میں مئلس کہتے ہیں کہ حضور سے کسی شخص نے آکے پوچھا یا رسول اللہ مجھے جنت کا ریموٹ دے دے تھکے نہیں ہے تو میں پڑھوں ورنہ چھوڑ دوں مئلس کافی ہو گئی ہے ویک نائٹ بھی ہے آئندہ پڑھ دے ماشاء اللہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں جس کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤں ایسا عمل بتا دیں جس کے ساتھ بندہ جنت میں داخل ہو جائے وہ نقل کر رہے ہیں تو ید خلو کہا ہے وہ پوچھا اس شخص نے ایسا عمل بتائیں کہ ید خلو بہل جنت وہ جو سائل ہے وہ جنت میں چلا جائے یہ تو وہ غائب کسیغا ہے سرکار فرماتے ہیں سل المکتوبات تو سیکنڈ پرسن تو نماز جو واجب نمازیں ہیں ان کو ادا کر ان کو ترک نہ کر وَسُمْ شَهْرَ رَمَضَان اور رمضان کے روزے رکھ دو چیزیں آگئیں نماز چھوڑنی نہیں فجر بھی نہیں چھوڑنی فجر مہربانی ہوگی آپ کی جہاں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ فجر نہیں چھوڑنی فجر بھی پڑھیں جوان بھی پڑھیں یوت بھی پڑھیں شبیداریوں والے بھی پڑھیں آگا نوہے والے بھی پڑھیں جو رات کے دو بجے تین بجے آتے ہیں گھر وہ بھی پڑھ کے سویں فجر ضرور ہاں بالکل فجر ضرور پڑھنی ہے فجر ہر نماز سل المکتوبات نمازیں پڑھ جتنی واجب ہے نمازیں چھوڑنی مولا علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے فرماتے ہیں لَا رُخْصَتَ بِالْفَرَائِز وَلَا شِدَّتَ بھوٹ نہیں نوافل کی کوئی پکڑ نہیں سمجھے ذرا مولا علیہ کتنی آپ کو آسان کر رہے ہیں نا ایزی کر رہے ہیں مولا نے ایزی کر دیا ہماری تو شیعوں کے نماز ہے ہی بڑی مختصر بڑی مختصر ہے ہماری نماز ملکل مختصر ہے چھٹکی میں ہو جاتی ہے نماز اللہ ہم سب کو نوازی بنائے روزے رکھ اور کیا کر بس یہ ہے وَا اَحِبَّ عَلِيًّا نمازیں پر روزے رکھ اور علی سے محبت کر اور اس کے بعد اُدْخُلْ جَنَّتَ مِنْ اَشِّبَا بِنْ شَيْتَ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جانا اور اب حضور نے فرمایا لَوْ سَلَّيْتَ اَلْفَ آمِنْ اگر تُو ہزار سال نمازیں پڑھتا رہے وَسُنْتَ اَلْفَ آمِنْ اور تُو نے ہزار سال روزے رکھے ہو وَحَجَجْتَ اَلْفَ حَجَّتٍ وَغَزَوْتَ اَلْفَ آمِنْ تُو نے ہزار جنگیں ہزار مہینیں ہزار سال ہر سال ایک جنگ لڑی ہو ہزار سالوں میں ہزار جنگیں لڑی ہو وَحَجَجْتَ اَلْفَ حَجَّتٍ اور تُو نے ہزار حج کیا ہو ہر سال حج پہ جائے اللہ نے تجھے اتنی لمبی عمر دی ہو وَعْتَقَفْتَ وَعْتَقْتَ اَلْفَ رَقَبَتٍ تُو نے ہزار غلام آزاد کیا ہو وَقَرَاتَ التَّورَاتَ وَالْزَّبُورَ وَالْإِنجِيلَ وَالْقُرْآنَ چاروں آسمانی کتابیں بھی پڑی ہو وَلَقِيْتَ الْأَنْبِيَاءَ کُلَّهَا ہر نبی کا تُو صحابی رہا ہو وَعَبَدْتَ مَا کُلِ نبیٍ الف آمِن ہر نبی کے ساتھ مل کے تُو نے پھر ہزار سال عبادت کی ہو ہر نبی کے ساتھ مل کے ہزار سال عبادت کی ہو وَحَجَجْتَ مَا کُلِ نبیٍ الف حجتٍ ہر نبی کے ساتھ مل کے تُو نے ہزار حج کیا ہو وَغَزَوْتَ مَا کُلِ نبیٍ وَجَعَدْتَ مَا کُلِ نبیٍ الف جہادٍ ہر نبی کے ساتھ مل کے پھر تُو نے ایک ہزار حج کیا ہو ایک ہزار جہاد کیا ہو فَلَوْلَمْ وَلَوْلَمْ وَلَوْلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكَ حُبْوْ عَلِيْجِن اَدْخَلَقَ اللَّهُ فِي النَّارِ مَا الْمُنَافِقِينَ اتنے سارے عامال کے باوجود اگر تیرے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں ہے اللہ تجھے منافقوں میں شامل کر کے یہاں نب میں داخل کریں بس تقریر ہوئی تمام یہاں پر ماشاءاللہ جیتے رو جیتے رو شکریہ شاہ جی سلامت رہے شابہ شابہ انہوں شاہ جی راضی ہیں راضی ہیں ملک ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیس منٹ ہو گئے دو منٹ باقی ہے ان دو منٹ میں ارز کر دوں کہ سرکار نے یہ بتایا تھا فَلْيُبْلِغِ شَاہِدْ الْغَائِبِ شَاہِدْ سَا فَلْيُبْلِغِ شَاہِدْ شَاہِدْ پہ واجب ہے کہ غائب کو بتائیں یعنی وٹنس پہ شاہد جو وٹنس ہے جو اس موجود ہے حاضر ہے جو شاہد ہے اس پہ واجب ہے وہ غائب کو بتائے کیا کیا بتائے قَوْلِ حَاظَ فِي عَلِيٍ کہ میں نے علی کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرا قول اور وہاں تو غدیر میں فرما چکے کہ علی صغیر والکبیر علی الحر والمملوک عبد بھی ہے مملوک بھی بالکل درست حر والعبد فرمایا کہ یہ جو ولایت ہے نالی کی یہ چھوٹے پہ بھی واجب ہے بڑے پہ بھی واجب ہے آزاد پہ بھی واجب ہے غلام پہ بھی واجب ہے دیکھئے روفِ عنومتی تصامے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اجتحاد میں کہ نو نو پر آقام شریعت ماف ہے نو پر چھوٹے پر ماف ہے غلام پر حج نہیں ہے ماف ہے بہت سارے آقام نہیں ہے یہ ولایت ہی علی حجیب ہے کہ چھوٹے پہ بھی واجب ہے بڑے پہ بھی واجب ہے بالک پہ بھی واجب ہے نابالک پہ بھی واجب ہے سالم پہ بھی واجب ہے مریض پہ بھی واجب ہے علالبادی والحاضر مسافر پہ بھی واجب ہے مسافر پہ بھی بادی پہ بھی حاضر پہ بھی مسافر پہ بھی مسافر کے لیے نماز مختصر ہے علی کی بلائے کمی مختصر نہیں ہے نابالک کے لیے نماز ماف ہے علی کی بلائے کسی طرح یہ ماف نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی میرے بسم اللہ سلامت رہے آپ بھی سلامت رہے آباد و شاہد ہے اور میں صرف چار جملے چھوٹے چھوٹے مسائب کے پڑھوں گا بہت طویل زحمت بالکل نہیں دوں گا مرہوم و مغفور کے کمرے میں ہمیشہ ٹی وی لگا رہتا تھا اور المہدی ٹی وی ہمیشہ وہ دیکھتے رہتے ہیں یا مجالس لگی رہتی ہیں بڑے عقیدت مند تھے مولا لی کا نام آتا تو جوش میں ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں بھی میں نے دیکھا اس لئے میں نے آج مجیلس پر ایسی پڑھ دی کہ آج وہ قبر سے بھی ہاتھ اٹھا دے اور پھر مسائب میں چار جملے سن لیں جو ان کو بہت پسند تھے پہلا جملہ اس صغیر کے بارے میں ہے جس کا وزن تیر کے وزن سے کم تھا اور آج نے لکھا کہ اگر اس تیر کو حسین بن علی نے بازو نے نہ رہوکا ہوتا حسین بن علی کے بازو نے نہ رہوکا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا اس کی ماں کے بال سیاہ تھے ایک بین کیا تھا بال سفید ہو گئے بتاؤں وہ بین کیا عربی کی کتابوں میں یہ بین لکھا ہے امسلو کا یونہر یابونیہ مجھے نہیں معلوم تھا چھے ماہ کے بچے کو بھی تیر مارا جاتا یہ وزیر تجارت تھا انڈیا کا یہ انیس سو چالیس کی بات ہے ہماری ولادت سے بہت پہلے اس نے ایک کانفرنس تھی موچی دروازہ لاہور میں اس نے ایک جملہ کہا تھا ہندو وزیر تجارت نے وہ کانفرنس مجلس بنے گئے اس نے کہا تھا مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا اس نے ایسے بچے کو تیر مار دیا جس بچے میں یہ شعور نہ تھا کہ تیر کھا کے مسکرانا ہے یا رونا ہے اللہ اکبر اور ایک جملہ ان کو علی اکبر کی شہادت بڑی پسند تھی میرے مولا حسین جب بھی کسی لاش کو اٹھانے جاتے تو اقاب کی طرح شیر کی طرح جاتے تھے لاشا اٹھاتے پشتے رہوار پہ رکھتے اور لے آتے یا ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آتے مگر جب اس عظیم شیر کو جوان بیٹے نے پکھارا تو زانو بزانو بازو ببازو پدر بر ناشے پسر رسید مثل بچہ دو سالہ می استاد می افتاد می استاد می رفت می افتاد جیسے دو سال کا بچہ دو قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے دو قدم چلتے ہیں ایک زمانے میں میں نے گلا تھا کہ کل کتنی مرتبہ میرا مولا گرا تو سوقتل حسینو فی عرض کربلا حسین ابن علی جب لاش اکبر بجا رہے تھے سمانین مرتن اسی مرتبہ گرے اور میرے ایک استاد تھے وہ فرماتے تھے ارمان اس بات کا ہے کہ جب بھی گرتے موں کے بل گرتے اس لیے کہ نانا کے ہم شکل کو پشتو نہیں کریں گے موں کے بل گرتے تھے تیسرا جملہ تیسرا جملہ بی بی سکینہ کے بارے میں کہوں تیسرا جملہ بی بی سکینہ جب بابا کا سر ملا نا بچی کو تو بچی نے اپنے خوش کو ہنٹو کو اپنے بابا کے خوش کو ہنٹو پہ رکھا اور بچی نے بہن شروع کی یہ نیچر ہے نا بچوں کی سارے تین چار سال کی بچی ہے کو جب عرصے کے بعد بابا ملا تو بچی نے اپنے گلے شکوے شروع کی بی بی کہتی ہے بابا من قطع وریدک یہ آپ کی رگیں کس نے کاتی برداشت کریں گے من خازبا لحیتک بی دمک آپ کی ریش پر خون کا خضاب کس نے لگایا من آئیتا منی فی صغر سنی بابا یہ بچمن میں مجھے یتیم کس نے کیا بابا جو آپ نے عید کے دن مجھے یمری دور پہنائے تھے وہ ظالم ظلم سے لے گیا میں نے آپ کے بعد تماشے کھائے تازیانے کھائے کبھی نہیں پڑا میں نے یہ جملہ آج یہاں پہلی مرتبہ پڑھتا ہوں جو تازیانہ بی بی سکینہ کو مارا جاتا تھا وہ صرف چمڑے کا نہیں تھا لوہے پہ چمڑا لگایا گیا تھا اور مجھے نہیں معلوم یہ روایہ ٹھیک ہے یا نہیں میرے کسی عزیز نے مجھ سے چند دن پہلے میسی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ روایہ درست ہے کہ بی بی نے کہا تھا یا علی ابن الحسین یا اخی بھائی سجاد قل لے شمر اللہ یزربانی علا وجہی شمر سے کہے تازیانے میرے بدن پہ مارنے میرے مو پہنوان اس کے آگے بھی میں مسائب پڑھوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس مجلس تمام ہوئی ایک اور جملہ ایک ہے ایک اور جملہ ایج وائز لا یومکا 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 ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھیں دیکھیں کتنی محبت ہے آپ کو اس یتیمہ حسین سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا یومکا یومکا یا عبا عبداللہ جب تک میں حسین غریب کا ایک جملہ نہ کہوں مئنس ختم نہیں ہوگی ایک کا ایک جملہ حسین غریب کا سن لیں جب حسین ابن علی آئے نا ودائے آخر کے لیے جب آئے تو مورخین نے نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے آئے تو مورخین لکھتے ہیں اب روح کٹے ہوئے تھے ہوت کٹے ہوئے تھے سینہ پھٹا ہوا تھا سر میں گرز لگے ہوئے تھے گردن سینے میں کمر میں تیر تھے پندلیوں رانوں پاؤں میں تیر تھے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اگر بھیڑ میں پہچاننا ہوتا کہ حسین کہاں گئے ہیں تو دو لکیریں جو خون کی جاتی تھی ان سے میں سمجھ جاتا کہ حسین یہاں گئے اور میں بچپن میں سنتا تھا کہ بڑے آرام سے گھوڑے نے اتارا مگر زمانے کے امام کی زیارات ناہیہ میں جملہ پڑا السلام علا جتی الوری اللہ زی سوکتہ انفرہ سے ہی مقبوباً علا وجہ ہے میرا اس دادہ پہ سلام تو اپنے راوار سے موں کے بل زمین پہ آیا موں کے بل حسین گر گئے زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا مارو مارو کی آوازیں آئیں مارو مارو کی آوازیں آئیں شمر مرہوم سینے پہ چلا ہوا تھا میرے مولا کی کرتن پہ خنجر مارتا تھا خنجر لگتا نہیں تھا ایک مرتبہ شمر کھبرا گیا اس نے کہا حسین یہ معاملہ کیا ہے میں شمر اتنا قوی حیکل ہوں اور تو کمزور ہے میں تجھے خنجر مارتا ہوں تیری قدر نہیں کرتا ہی ایک مرتبہ غریب زہرہ نے کہا امنا اب ہاتھ اٹھا لے اب میرا لقد امتحان آ گیا ایک ماں تھی جو چیختی پھرتی تھی اے دہرِ بے لفا میرا بچہ ہے بے گناہ اے نہرِ القما میرا بچہ ہے بے گناہ اے دہرِ بے لفا اے فوجِ عشقیہ اے عرضِ کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اللہ مغفر للمؤمنین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم